ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی فرض کریں کہ آپ ایک گھر خریدنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے آپ بینک سے کرزہ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں بینک آپ کو بیس سال کی اقصاد پر کرز جاری کر دیتا ہے جس سے آپ گھر خرید لیتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد آپ اپنی خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے ادائیگیاں نہیں کر پاتے تو ایسی صورتحال میں آپ دیوالیہ قرار دے دیا جائیں گے یا معاشی استعلاح میں آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے نتیجتاً قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں گے اور بل آخر کرز سے خریدہ گیا آپ کا وہ گھر نیلام کر دیا جائے گا اور ان پیسوں سے بینک اپنا دیا ہوا کرز واپس لے لے گا ایسا ہی کچھ حالی میں سری لنکا کے ساتھ ہوا اور اب دوسرے چند ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے جن میں سے ایک پاکستان بھی ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ کون سے ممالک ہیں جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان بھی دیوالیہ ہو جاتا ہے تو عام عوام پر کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو پیارے ساتھیوں حالی میں جاری ہونے والی ایک غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق پہلے کرونا وبا اور پھر روس یوکرین جنگ کے باعث پیدا شدہ صورتحال نے غریب ممالک سے لے کر امیر ممالک تک سب کو متاثر کیا ہے اور بلند شرع سود نے غریب ممالک کو دیوالیہ پن کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے عالمی قصاد بزاری کی صورتحال کے سبب امیر ممالک پر بھی خاصہ دباؤ ہے جس کے باعث ان کے لیے غریب ممالک کو ہنگامی امداد فراہم کرنا پہلے سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے موجودہ صورتحال میں دیوالیہ پن کے خطرے سے دو چار ممالک میں ارجنٹینہ، یوکرین، تیونس، مصر، گھانا، کینیا، ایتھوپیا اور بیلروس سمیت پاکستان بھی شامل ہے سب سے قبل اگر ارجنٹائن کی بات کریں تو یہ ملک غیر مستحقم کرزوں کے بوجھ طرح لڑ کھڑا رہا ہے اور اس کی کرنسی پیسو اب بلیک مارکیٹ میں تقریباً پچاس فیصد کی رائت پر ٹریڈ کر رہی ہے اس کے علاوہ ملک کے زخائر انتہائی کم ہیں اور بانڈز کی تجارت ڈالر میں صرف بیس سنٹ پر ہوتی ہے جو اس کے دوہزار بیس کے کرزوں کی ریسٹریکشن کے بعد نچٹے بھی کم ہیں اسی طرح یوکرین بھی دیوالیہ ہونے کے خطرے سے دو چار ہیں کیونکہ مورگن سٹرنلے اور آرمونڈی جیسے بڑے بڑے سرمایہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ روس کے حملے کے نتیجے میں یوکرین کو تقریباً یقینی طور پر بیس ارب ڈالرز کے کرز کی ریسٹریکشن کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں، ایس این پی اور فچ نے بھی یوکرین کی غیر ملکی کرنسی کی درجہ بندی کو مقصوص دیوالیہ اور محدود دیوالیہ قرار دے دیا ہے کیونکہ وہ اس کے کرزوں کی اداگی کی صورتحال کو باعث تشویش سمجھتے ہیں پیارے ساتھیوں، ارجنٹینہ کے بعد تیونس کو سب سے زیادہ دیوالیہ پن کے خطرے کا سامنا ہے کیونکہ تیونس سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس جانے والے افریقی ممالک میں شامل ہیں اس لیے اس ملک پر بے بہا کرزیں چڑھ چکے ہیں جن کی ادایگی بظاہر ناممکن لگ رہی ہیں اس لیے خیال کیا جا رہا ہے کہ انقریب یہ ملک بھی سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہو جائے گا پیارے دوستو اس کے بعد ایک اور ملک گھانا کی بات کریں تو گھانا کے کرز اور جی ڈی پی کا تناسب تقریباً پچاسی فیصد تک بڑھ گیا ہے اور اس کی کرنسی سیڈائی روہ سال اپنی قدر کا تقریباً ایک چوتھائی کھو چکی ہے اور یہ پہلے ہی کرز کے سود کی ادایگیوں پر ٹیکس موصولات کا نصف سے زیادہ خرش کر رہا تھا جبکہ ملک میں مہنگائی کی شرابی تیس فیصد کے قریب پہنچ چکی ہے یہاں پہ یہ یاد رہے کہ گھانا کوکو اور سونے کے بڑے پروڈیوسرز میں سے ایک ہے گھانا کے پاس تیل اور گیس کے زخائر بھی ہیں لیکن ادایگیوں کا توازن اس قدر بگڑ گیا ہے کہ اب گھانا کے لیے مزید بیرونی ادایگیاں ممکن نہیں رہیں حکومت کو اس وقت آمدنی کا ستر سے سو فیصد تک اپنے کرز کی ادایگی میں خرش کرنے کی ضرورت ہے تہاں ملکی ضروریات ادایگیوں کا یہ بوجھ برداشت کرنے سے کاثر ہیں گھانا کے ذرہ مبادلہ کے زخائر چھ آشاریہ چھ ارب ڈالرز ہیں اور یہاں کی فی کس آمنی تقریباً چوبیس سو ڈالر ہے اس کے علاوہ ہم مصر کی بات کریں تو یہاں بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں کیونکہ مصر کے کرز اور جی ڈی پی کا تناسب پچانوے فیصد کے قریب ہیں اور اس نے رمض سال بین الاقوامی نکت رقم کا سب سے بڑا خراج دیکھا ہے جو کہ جے پی مورگن کے مطابق تقریباً گیارہ ارب ڈالرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ روس یوکرین تنازے میں روس کے ساتھ کھڑے ہونے پر بیلاروس کو بھی مغربی ممالک کی جانب سے پابنیوں کا سامنا ہے جس کے باعث بیلاروس کے بھی دیوالیاں ہونے کا خطرہ موجود ہے ناظرین قرامی ان ممالک کے بعد اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو معروف برطانوی جرید فنانشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی معیشت دیوالیاں ہونے کے قریب ہے ان کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ذرہ مبادلہ کے زخائر کم ہو گئے ہیں اور جنوری کی تئیس تاریخ کو ہونے والے بجلی کے ملک گیر بریک ڈاؤن نے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ذرہ مبادلہ کی شدید کلت کا سامنا ہے اور کاروبار کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے جبکہ ملک میں ذرہ مبادلہ کے زخائر پانچ بلین ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں جو ایک مہینے کی درامداد سے بھی کم ہے اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کی بندرگاہوں پر درامدی اشیاء سے بھرے کنٹینرز جمع ہو رہے ہیں اور برامت کنندگان ڈالر حاصل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ادائیگیاں نہیں کر پا رہے ہیں تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی معاشی صورتحال سنگین ہو چکی ہے اور پاکستان کا حال بھی سری لنکا جیسا ہونے کا خدشہ ہے ادھر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملکی ذر مبادلہ کے ذخائر کی تفصیلات جاری کر دی ہیں جن کے مطابق ذر مبادلہ کے ذخائر نو سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں سٹیٹ بینک نے بتایا ہے کہ ذر مبادلہ کے ذخائر بیس جنوری کو ختم ہوئے اور ہفتے میں مجموعی طور پر ننانوے کروڑ ڈالر کام ہوئے ملکی ذر مبادلہ کے ذخائر بیس جنوری تک نو آشاریہ چار پانچ ارب ڈالر رہے ہیں سٹیٹ بینک کے ذخائر بانوے کروڑ ڈالر کم ہو کر تین آشاریہ چھ سات ارب ڈالر رہے ہیں جو صرف تین ہفتے کی درامدات کے لیے کافی ہوں گے کمرشل بینکوں کے ذخائر چھ آشاریہ سات چھ کروڑ ڈالر کم ہو کر پانچ آشاریہ سات سات ارب ڈالر رہے ہیں اس سے پہلے فروی دوہزار چودہ میں سٹیٹ بینک کے پاس موجود ڈالر کی سطح اتنی گری تھی ناظرین گرامی یاد رہے کہ کسی ملک پر ڈیفالٹ ہونے کے اثرات اس بات پر منصر ہوتے ہیں کہ ڈیفالٹ کس وجہ سے ہوا ہے اور ڈیفالٹ ہونے والے ملک کے اپنے حالات اور وسائل کیسے ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے کے ممکنہ طور پر کیا نتائج ہو سکتے ہیں ڈیفالٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں جیسے کہ موڈیز اور فچ ڈیفالٹ کرنے والے ملکوں کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دیتی ہیں نتیجتاً ایسے ملک کے لیے عالمی اداروں کے عدم اعتماد کے باعث مستقبل میں مالی لیندین اور کرز کے حصول میں مشکلات ہو سکتی ہیں جس سے ملک کی تجارت اور بڑے بڑے ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں مزید یہ کہ ایسی صورتحال میں مقامی بینکوں کی شرح سود میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیسے کی گردش میں واضح کمی واقع ہوتی ہے اور لوگوں کو نئے کاروبار کے آغاز میں شرید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جب کوئی ملک ڈیفالٹ کر جائے تو غیر ملکی سرمایہ کار اپنے مقامی اساسوں کو فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دیوالیا یا ڈیفالٹ ہوئے ملک سے باہر نکلے جس کی وجہ سے بین الاقوامی مارکیٹ میں شرح مبادلہ میں کمی واقع ہوتی ہیں اور مقامی کرنسی کی قدر میں شدید کمیں واقع ہو جاتی ہیں اس سے مصنوعات کی درامت مہنگی یا بلکل ختم ہو جاتی ہیں مزید یہ کہ مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے کرنسی نوٹوں کی چھپائی کر کے مقامی ادائیگیاں کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہیں اس سے ملکی پیداوار کے مقابلے میں دستیاب رقم بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جس سے اس ملک میں ہائپر انفلیشن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہیں ہائپر انفلیشن معاشی استعلاع میں تیز افتار ضرورت سے زیادہ اور کنٹرول سے باہر عمومی قیمتوں میں اضافے کو کہتے ہیں ڈیفالٹ ہونے کے بعد کسی بھی ملک میں غیر یقینی کی صورتحال بڑھ جاتی ہیں نتیجہ تن لوگ افراد تفریق کا شکار ہو کر اپنا سارا پیسہ بینکوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ایک سنگین بینکنگ بوران کا سبب بنتا ہے حکومت رقم نکالنے سے بچنے کے لیے اپنے بینک بند بھی کر سکتی ہے یا محدود تعداد میں سرمایہ نکالنے کی اجازت بھی دے سکتی ہے اس کی عملی مثال انیس سو انتیس سے انیس سو انتالیس کے درمیان دنیا کے بیشتر ممالک میں آنے والے گریٹ ڈپریشن کی ہیں جب لوگوں نے بڑی تعداد میں امریکی بینکوں کا رخ کیا اور کرنسی کے بدلے رکھے ہوئے اپنے سونے کا مطالبہ کیا جس سے ایک شدید بہران پیدا ہو گیا تھا اس کے علاوہ غیر ملکی کرنسی کے کرز پر ڈیفارٹ ہونے والے ممالک مقامی کرنسی کے کرز پر بھی ڈیفارٹ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایسے ممالک میں حربت بے روزگاری اور جرائم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ اپنی عفض و امان میں رکھے آمین سمامے اللہ تعالیٰ